جنگ پاکستان کی طرف دھکے لی جا رہی ہے اسرائیل اور ایران کی جنگ پاکستان کے اندر آنے والی ہے پاکستان نے اپنے خطرناک مزاہل سسٹم ایران کے بارڈر کے قریب تینات کر دیئے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل ایران کو تو نشانہ بنائے گئی ساتھ پاکستان کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اس تمام تر کھیل کو سمجھتے ہوئے پاکستان نے نہ صرف ایران کو مدد کرنے کا اعلان کیا ہے بلکہ اپنی سرات کو پروٹیکٹ کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے دوسری جانب اسرائیل اور متدار امراض نے گھٹ جوڑ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان ایران کو کسی طرح کی کوئی مدد دیتا ہے تو ایران اگر یو اے ای کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اسرائیل یو اے ای کی مدد بھی کرے گا ناظرین اگرامی امریکہ کے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے داماد یو اے ای کے اندر پہنچنے والے ہیں ہنگامی دورہ کریں گے اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری خبریں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنڈی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین اگرامی سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی تو امریکہ اور ایزرائیل یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو مشرق وستقی ہے یہ پاکستان کے اندر دکیل دی جائے پاکستان نے اس طوام در کہانی کو دیکھتے ہوئے اپنے سرحدوں کے اوپر مزائل نصب کرنا شروع کر دیئے کیونکہ ایران کے اوپر تو جنگ جاری ہی ہے اب ایزرائیل اور امریکہ یہ چاہتے ہیں کیوں نہ یہ جنگ ایران سے بائی پاس کر کے پاکستان کے اوپر لانچ کر دی جائے کیونکہ جواز جریف لگتار پاکستان کی اعلی حکام کے ساتھ رابطے کے اندر ہے اور پاکستان سے مدد فرام کر رہے ہیں پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر ایزرائیل ایران کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے تو پاکستان اپنے بابر تھری مزائل ایزرائیل کے خلاف استعمال کرے گا اور ایران کو وہ مزائل دے گا بھی اس کے علاوہ پاکستان نے چائنہ کے ملٹری جو سیٹلائٹس ہیں ان کا ایکسیس حاصل کیا ہے تاکہ ازرائیلیوں کی ایک ایک حرکت نہ صرف پاکستان ان پر نظر رکھے اور پاکستان یہ لگتار انفرمیشن ایران کو بھی فرام کر رہا ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ بھی یہ چکتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جنگ مسلط کی جائے پاکستان کے اندر یہ جنگ دکے لی جائے ناظرین اگرامی دوسری جانب جو ایران ہے اس نے دو ملکوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان دونوں ملکوں کے خلاف بڑا کام اور بڑی کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک کرنا متدار اب امرات ہے اور دوسری بہرین ہے ان دونوں ملکوں نے حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ معاملات ٹھیک کیے ہیں ایک دوسرے کو ریکنائز کیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ بہرین نے ساری ہتھے پار کی اور جیسے ہی ایران کے جوہری سائنسدان فخری زادہ کو ہلاک کیا گیا تو فخری زادہ کے ہلاکت کے بعد بہرین کے سرکاری سطح پر ایک اعلان جاری کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایران کا جو جوہری سائنسد مارا گیا ہے یہ اسرائیل نے مارا ہے اور اسرائیل نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو ناظرین اقرامی اسی طرح کا بیان متدار اب امرات بھی دیتا ہے متدار اب امرات افیشلی اور سرکاری سطح پر یہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے جو کاروائی ایران کے خلاف کی ہے اس سے ایران کا جوہری پلانٹ تباہ و برباد ہو جائے گا لیکن ایران اب بدلے کی آگ میں جلس رہا ہے ایران یہ چاہتا ہے کہ متدار اب امرات اور بھیرین دونوں کے اوپر اٹیک کیا جائے اب ہوا کچھ یوں ہے کہ پاکستان تو ایران کو مدد فران کرے گا ہی لیکن اسرائیل کے دیفینس افیشل اور موساد کا یہ کہنا ہے کہ ہم متدار اب امرات اور بھیرین کی سرزمین کو پروٹیکٹ کریں گے اور اگر ایران اپنا ممکنہ حملہ کرتا ہے تو ہم وہاں پر اپنے نہ صرف مزائل سسٹم لاکر ایران کو نشانہ بنائیں گے بلکہ ایران کو متدار اب امرات اور بھیرین کے اندر بیٹھ کر اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بھی بنائیں گے ناظرین اب ایران کا فوکس جو ہے وہ سعودی عربیہ سے ہٹ کر متدار اب امرات اور بھیرین کی جانب ہو گیا ہے کیونکہ بھیرین اور متدار اب امرات ایک ایک چیز کو اکسپلائٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ ایران کو نقصان پہنچایا جائے